آج پہ ہماری کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار سا متنجن کلرفل چاول یا زردہ جو ہم بالکل سیلا رائی سے نہیں بنائیں گے بازپتی رائی سے بنائیں گے اور ایسا کھلا کھلا اور نرم اتنا کہ آپ کا دیل خوش ہو جائے تو ویڈیو سکیپ منت کیجئے گائنٹ تک تو جلدی سے جلتے ہیں ریسپی کی طرف اسپلی عرفانی الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ ہم نے چاول لیا ہے دو کلو اور اس کو ہم نے بھگو دیا یہ بازپتی رائی سے سیلا رائی سے نہیں ہے اب کھلا ایک برتن میں پانی لینا ہے کھلا اور اس میں ہم نے ایک قدر چھوٹی لائچی ایک قدر بادیان اور دو سے تین عدد لونگ ڈال کے ہم نے اس کو پانی کو پوائل کر لیا جب پانی پوائل ہو گیا تو ہم نے اس کو چاول جو بھیگے ہوئے تھے آدھا گھنٹہ پہلے سے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب چاول ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ کلپنس ہوا تھا اس کے لیے معذرت تو یہاں پہ جو ہم نے چاول مکس اپ کر دینا ہے اس کو فلڈن پکانا ہے اس میں بلکل بھی وہ قصر نہیں چھوڑنی بلکل فلڈن پکانا ہے دوسری طرف ہم نے پانچ ادد انڈے جو ہے نا وہ بوائل کر کے اس کو کار دینا ہے جب تک وہ چاول بوائل ہو رہے ہیں اچھے سے تو آپ یہ کام کر لیجے گا تاکہ آپ کا ٹائم سی ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے یہ جو چاول ہیں یہ فلڈ یہ سوری چینی ہے دکھائی جاری دو کلو چاولوں میں تقریبا آپ ریشو رکھو گے ون اینڈا ہاف کیجی چینی اور تھوڑے سے آپ نے وہ رکھنے ہیں ناریل یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ چاول بوائل ہو گئے تھے فلڈ کک ہو گئے تھے تو ہم نے اس کو ڈرین کر لیا ٹھیک ہے جی تو ہمارے جو چاول ہیں وہ ڈرین ہو چکے ہیں اور ڈرین کر کے آپ نے اس کو ایک سائٹ پہ اکتے ہیں اب اسی پتیلے میں جو ہے وہ ہم نے تقریباً آدھا کلو گھی استعمال کرنا ہے یہ آپ گھی میں ہی بنائے تو زیادہ بیسٹ ہے اس کے بعد اس میں دو سے تین ادت چھوٹی لائچی ڈال دینی ہے اور ڈیڑھ کلو آپ کے پاس جو چینی ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر کے اب اس کو شیرہ بنا لینا ہے ایک پاؤ کے قریب ہم نے تقریباً پانی ڈالنا ہے یا ایک کپ سمجھ لیں آپ اس کی جگہ پہ دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے پکانا ہے جب تک یہ ایک تار کا جب شیرہ نہ بن جائے اب جتنے بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہیں جتنی بھی قسم کے وہ آپ ڈال سکتے ہو یہ سمپل والا زردہ ہے بیسک چیز آپ کو سکھانا تھا کہ کس طرح سے نرم چاول بازپتی کے بغیر ٹوٹے بن سکتے ہیں تو ہم نے صرف سمپل ڈرائی فروٹس رکھا ہے صرف ناریل رکھا ہے اور ریزن رکھیں آپ اس میں کوئی سابی اس سٹیج پہ آپ ڈالو گے جو بھی آپ ڈرائی فروٹ ڈالو گے بادام پستہ کاجو جو کچھ بھی آپ نے اس میں ڈ جائے گا تو پھر ہم نے جو چاول بوائل کر کے رکھے تھے وہ ہم نے اس میں یہ چاول ایڈ کر دینے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو مکس اپ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی دانا جو ہے پھیکا نہ رہے اور سارے دانے میں سارے دانوں میں چاول کے ایکولی جو ہے نا وہ مٹھا آ جائے یعنی کہ مٹھا مکس اپ کرنا ہے اس کے بعد کلر ہم نے ایزی ٹیس پاوڈر فارم میں ہی ایڈ کی ہیں دوسری طرح بھی ہم ایڈ کرتے ہیں لیکن اس طرح سے بھی بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو انڈے تھے وہ ہم نے میش کرکے ہوئے تھے وہ ڈال دیا اور اس کو دم دے دیا دس منٹ کا دس منٹ کے دم کے بعد یہ جی ہمارا دم کھل گیا اور یہ ماشاءاللہ سے لک دیکھیں اتنی مزی کی ہے اب آپ اس کو مکس اپ کر لیں سارے کلر آپ دیکھئے گا کہ پاوڈر فارم میں بھی جو کلر ایڈ کی ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں نارملی کھلا کھلا کلر آتا ہے اگر آپ اس کو لیکوڈی فارم میں ڈالنا چاہو تو کوئی حج نہیں ہے آپ اس میں کھویا ڈال سکتے ہو اور چینی کا ورک ڈال سکتے ہو اور اس کو ایک شاہی قسم کا زیادہ بنا سکتے ہو اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے بہت مزے کہ یہ رائز جو ہے وہ بن کے تیار ہوتے ہیں اور سیلہ رائز ہمارے گھر میں کبھی بھی نہیں بنے میٹھے چاولوں میں میٹھے چاولوں کے لیے بھی ہم باز پتی ہی چاول استعمال کرتے ہیں اور الحمدللہ ہر دفعہ ہی بہت اچھے بنتے ہیں کھلے کھلے بنتے ہیں اور نرم بھی بنتے ہیں یعن سارا میٹھا جو ہے نا وہ اکولی سب میں وہ ہوتا ہے تو اب آپ کو چاول کیسے لگے چاول کی ریسپی کیسے لگی آپ مجھے ضرور ان باکس میں بتائیے گا کوئی بھی ریسپی چاہیے اور آپ کو پنجابی سٹائل میں تو آپ میں ساتھ ان باکس میں ضرور انٹچ رہیے گا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا کرن اور روس کے ویلوگ کے ساتھ بنے رہیے اور ملتے ہیں نیکس بہت اچھی کسی نئی اور یونیک پنجابی سٹائل کی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال ل موسیقی